اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے Transitional Devices کے مطالق Transition سے مراد ہے جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے اندر تبدیل ہو رہی ہوتی ہے یا پھر جب آپ کوئی ایک چیز چھوڑ کر کوئی دوسری چیز شروع کرنے لگتے ہیں اسی طرح سے انگلیش grammar کے اندر جب Transitional Devices کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کچھ ایسے الفاظ جو کہ دو باتوں یا دو خیالات کے درمیان ایک ربط پیدا کرتے ہیں یعنی ان الفاظ کی مدد سے دو باتوں کو یا دو جملوں کو آپس میں لنک کیا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے سننے والے کو یا پڑھنے والے کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس قسم کے الفاظ کی مدد سے بات کے اندر روانی پیدا ہوتی ہے یعنی سمجھنے والے کو کسی قسم کی رکاوٹ یا مشکل نہیں پیش آتی تو جن الفاظ کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انہیں Transitional Devices کہا جاتا ہے اور چونکہ بہت سے مختلف قسم کے الفاظ کو Transitional Devices کے طور پر کسی ایک خاص situation یا صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا ان کے groups بنا دیے گئے ہیں کہ کس situation یا صورتحال میں کون کون سی Transitional Devices کے طور پر الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں اس پہلے کولم میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے To Add تو اس سے مراد ہے کہ جب آپ اپنی گفتگو یا تحریر کے دوران کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہو کسی اور خیال یا اور بات کو اس کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہو تو دوسری بار شروع کرنے سے پہلے آپ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جب کوئی اہم واقعہ وغیرہ تحریر کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی قصہ یا کہانی وغیرہ بیان کی جاری ہوتی ہے تو اس میں جو مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں ان کی درمیان اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ اس طرح سے بات کر رہے ہوں کہ first یعنی سب سے پہلے ایسا ہوا and then اور پھر ویسا ہوا furthermore آگے چل کر پھر یہ ہوا lastly آخر کار ویسا ہوا اور پھر at the end یا finally جیسے یعنی بالاخر جیسے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ کی تحریر یا گفتگو آسان اور دلشست بن جاتی ہے تو اگر ان الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے تو گفتگو بہت ہی بورنگ ہو جائے گی اور اس میں رب یا فلونسی باقی نہیں رہے گی یہ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے بات کی جائے جیسے کہ اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ آپ پکنک یا سیڈ کیلئے گئے تھے تو آپ نے کیا کچھ کیا تھا تو اب اگر یہ بات بتاتے وقت آپ اس طرح سے گفتگو شروع کر دیں کہ ہم نے کھانا کھایا کپڑے بدلے تیاری کی گاڑی میں بیٹھے فلان جگہ گئے یہ کچھ کیا واپس آگئے تو یہ انداز اتنا دلچسپ نہیں ہے جبکہ اس کی مقابلے میں اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ سب سے پہلے ہم کھانا کھا کر تیار ہو گئے اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا اور پھر آخر کار ہم فلان جگہ پہنچ گئے علاوہ عزی ہم نے وہاں یہ بھی کیا یا وہ بھی کیا بالآخر خوب سہر و تفریق کے بعد ہم خیریت سے گھر واپس پہنچ گئے تو اب کی بار یہ انداز گفتگو جو ہے یہ خاصا دلچسپ اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر transitional devices کا استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے جملوں اور paragraphs کے درمیان یعنی ایک paragraph کو دوسرے paragraph سے link کرنے کے لیے بھی transitional devices کا استعمال کیا جاتا ہے اور transitional devices کی یہ جو پہلی قسم ابھی ہم نے discuss کی اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب آپ نے ایک بات کے بعد دوسری بات کا اضافہ کرنا ہوتا ہے یعنی to add کرنے کے لیے اب دیکھتے ہیں transitional devices کی ایک اور قسم اس کا استعمال کیا جاتا ہے to compare یعنی چیزوں کا آپس میں موازنہ یا مقابلہ کرنے کے لیے یعنی جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی مقابلے میں کس طرح سے ہے جیسے کہ جب ہم comparison and contrast قسم کے ایسے وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ موضوع دیا جائے لکھنے کے لیے کہ شہر کی زندگی اور دہاد کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس قسم کے ایسے کو لکھنے کے لیے یا پھر اسی سے ملتے جلتے کسی بھی اور topic پر ایسے لکھنے کے لیے آپ کو جو transitional devices help کر سکتی ہیں یا آپ کی مدد کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں جیسے کہ یہ ہیں الفاظ whereas یعنی جب کے جیسے کہ اگر ہم اس قسم کی بات کر رہے ہوں کہ villages are peaceful whereas cities are noisy یعنی دہاد جو ہوتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں جب کے شہر یا شہروں میں خاصا شور شرابہ سنائی دیتا ہے تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے الفاظ اس قسم کی situation میں transitional devices کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں جیسے کہ but yet on the other hand however nevertheless on the contrary by comparison where compared to up against balanced against vis-a-vis but although conversely meanwhile after all in contrast although this may be true وغیرہ اسی طرح سے اگر کوئی اس قسم کا موضوع آپ کو ملے کہ جس میں آپ نے کسی بات کو prove کرنا ہو جیسے کہ کوئی argument یا مباحثہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف قسم کی دلائل وغیرہ دیتے وقت جملوں یا پیرگرافز کے اندر یا ان کے شروع میں اس قسم کی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ because یعنی کیوں کہ جیسے کہ اگر ہم درختوں یا پودوں کے فوائد کے مطالق بتانا چاہ رہے ہوں تو ہم اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں کہ پلانٹس ار امپورٹنٹ فور آس because they ریلیز آکسیجن انٹو دی ائر یعنی پودے ہمارے لئے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن کو ہوا میں خارج کرتے ہیں تو اب یہاں اس جملے کے اندر because کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے ایک ٹرانزیشنل ڈیوائز کی طور پر تو اس طرح سے گفتگو کے اندر دلچسپی اور رب پیدا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے اور ہم اس انداز میں گفتگو کرنا شروع کر دیں پودے ضروری ہوتے ہیں پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں پودوں کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں پودے ضرور لگانے چاہیے تو یہ انداز گفتگو بہت ہی بچگانا سا معلوم ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابل اور ہم اپنے مقصد کو بھی اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہاں ایک بات کو پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لہٰذا اگر ہم ٹرانزیشنل ڈیوائزز کا استعمال کریں تو ہم اپنی بات کو اور بھی پرزور انداز میں بیان کر سکتے ہیں تو لہٰذا اگر اسی بات کو ہم اس انداز میں کریں کہ چونکہ پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں لہٰذا پودوں کے اور بھی بہت سے فوائد ہوتے ہیں اور اب ہم یہاں لفظ بیسائیڈز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسائیڈز سپلائنگ آکسیجن دو روٹس آف دو پلانٹ ہولد دو سوائل اند ہیلپ اگینس سوائل ایروژن یعنی آکسیجن سپلائی کرنے کے علاوہ بیسائیڈز کا مطلب ہوتا ہے علاوہ پودوں کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی کو مضبوط کرتی ہیں اور اس طرح سے سوائل ایروژن یعنی مٹی کے بہ جانے کے عمل سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح سے اپنی بات کو مزید پرزور بنانے کے لیے ان اینی کیس کے الفاظ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں یعنی کسی بھی صورت میں جیسے کہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان اینی کیس ٹریز شیڈ نوٹ بی کٹ یعنی کسی بھی صورت میں دراختوں کو نہیں کٹنا چاہیے تو اس کے مقابلے میں اگر ان اینی کیس کے بغیر جملے کو بنایا جائے یعنی دراختوں کو نہیں کٹنا چاہیے تو وہ اتنا پرزور نہیں ہوتا تو اس طرح سے اب کی بار یہاں اپنی آرگیومنٹ کو جاندار بنانے کے لیے اور اسے پروو کرنے کے لیے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی ایک اور قسم اس کا استعمال کیا جاتا ہے to show exception جب آپ کسی اصول وغیرہ کے مطالق بتا رہے ہوتے ہیں یا کوئی قانون وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اچانک ایک بات کرتے ہیں کہ فلان چیز جو ہے وہ اس قانون کے دائرے سے باہر ہے یعنی وہ ایک exception ہے یعنی اسے اس قانون سے ریایت ہے تو پھر اس قسم کی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا جملوں کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ yet یعنی لیکن یا باہرحال اسی طرح سے still یعنی پھر بھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جیسے کہ however nevertheless in spite of despite of course once in a while sometimes مثال کے طور پر اگر traffic rules کے مطالق بات ہو رہی ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمیشہ اشارے پر رکنا چاہیے جب وہ لال ہو جاتا ہے لیکن پھر یہاں ایک exception کی اگر بات کی جائے جیسے کہ اگر اس دوران کوئی ambulance وغیرہ اس جگہ سے گزرنا چاہی ہو تو پھر آپ کو اشارے پر رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی بات کو اگر انگلیش میں کہا جائے تو اس جملے کے اندر however کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ we should always stop at a red signal however if there is an ambulance behind us we should keep moving تو اس طرح سے یہ تھے transitional devices کے چند groups اسی طرح سے اگلی ویڈیو میں بھی ہم transitional devices کی کچھ اور groups کے مطالق پڑھیں گے اب آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی اور ان transitional devices کو جملوں کے اندر استعمال کرنے کی practice جاری رکھے رکھے